اسلام علیکم آن لائن فیملی کیسے ہیں جی آپ سب لوگ خیریت سے ہیں میں زیا آپ لوگ کو زریخانہ کے آن لائن پرائٹ فارم سے دفعہ بارہ بلکم کرتا ہوں آج کے ویڈیو ہے یہ کافی انٹرسٹنگ ہونے جائے لئی ہے چونکہ آج کے ویڈیو ہے اس میں اگین ہم کنٹینیو کریں گے کلائنٹ آرڈ ریویو کے سیگمنٹ کو آج کے ویڈیو میں میں نے اپنے کلائنٹ کا جو آرڈر ہے سیکنڈ ڈیو پریڈل کے فارم میں وہ ریڈی کر دیا ہے کلائنٹ نے کلر سیلیکشن کافی پیاری کی اپنی ڈریس کے لیے ڈیزائن پیٹرن بہت خوبصورت ہے پجٹ کے اندر ڈریس کو ریڈی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو فیبرٹ سیلیکشن ہے وہ کافی زیادہ امیزنگ ہے تو ویڈیو بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کے آپ لوگ فرس ٹیم آئے ہیں تو کرنلی ہمارے چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام لیٹس روڈیوز کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو دکھائیں حمزہ بھی آج کا خوبصورت سیکنڈ ڈیو پریڈل اب ایورس یہ آرڈر کی تھوڑی آپ کو ہسٹری بتا دیتے ہیں ٹو منٹس پرک یہ ہمارے پاس ہمارے آکرٹ پہ ہی ایک فیزیکل کلائنٹ آئے تھے اس کے لئے انہوں نے ہمارے آن لائن جو ہماری ایڈریسز ہے وہ انہوں نے فالو کیے تھے پھر ہمارے ایڈریس پہ آئے ہیں اور ایڈریس پہ آکے انہوں نے جو ہے یہ مانسر سیمپل اس درس کے انہوں نے پسند کیا تھا اور اس سے انہوں نے آرڈر پلیس کیا ہے اس درس پر جو مانسر سیمپل ہے وہ فرنٹ بیک ایک ہیوی سیٹنگ کے اندر ریڈی کیا گیا ہے فرنٹ کے سیٹنگ اس کی ہیوی ہے بیک پہ بھی کام زیادہ ہے لیکن ان کلائنٹ کا بجٹ لیمیٹڈ تھا انہوں نے فرنٹ کو سیم رکھا ہے البتہ جو بیک پولی سیٹنگ ہے وہ لائٹ سیٹنگ کے اندر ریڈی کیا ہے کام کیسے ہوئے تھوڑی دی میں وہ آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں فرس تک فرس سب سے بہلے کلر کی بات کر لیتے ہیں اس درس کی کلر سیلیکشن بہت ہی خوبصورت کلر جو ہے وہ سیکنڈ ڈے کے لیے سلٹ کیا گیا ہے یہ بسکری منٹ گرین کلر ہے سیکنڈ ڈے کے لیے جو لکشری شیڈ ہیں ان کے در منٹ گرین جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایک بہتر شیڈ ہے تو انہوں نے اس شیڈ کو جو آپ نے درس کے لیے پسند کیا ہے اگر میں فیبرک کے بات کروں تو یہ مکمل درس جو ہے ویورز نیٹ فیبرک کے اندر ریڈی کیا ہے تو پٹہ جو ہے وہ بھی نیٹ فیبرک کے اوپر ہے لہنگا چولی بھی نیٹ فیبرک کے اوپر ہے لیکن ایک چیز وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ کلائنٹ کو نیٹ فیبرک کے ساتھ اس درس کے گلو کو اور انہینس کرنے کے لیے لہنگا چولی میں جو ہم نے انر لگا ہے وہ سویس جاموار فیبرک کے لگا ہے سویس جاموار مہنگا فیبرک ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کلائنٹ کے آرڈر کو کافی بہتر کے سے ریڈی کیا ہے ڈیزائن پیٹرن کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں سٹارٹ ہوں گا خوبصورت جو چولی ریڈی کی ہے فرنٹ ہیوی سیٹنگ میں بیک لائٹ سیٹنگ میں آپ دیزائن پیٹرن دیکھیں خوبصورت بورڈ شیپ میں نیک لائن ریڈی کی گئی ہے یہ ساتھ میں راؤنڈ آپ یہ جو بورڈر ورک دیکھ سکتے ہیں مکمل ڈریس جو ہیوی ورز یہ جولی ورک کے اندر ریڈی کیا گیا ہے اس میں کورا دبکا اس کے ساتھ جولی ورک کے اندر جو پرومینٹ ایلیمنٹس ہیں اس کی ریشو کافی زیادہ ہے چونکہ اس کے درس کے اندر ہم نے گلو کے اندر کو کافی زیادہ انہینس کیا ہے اگر میں اس کے نیک لائن سے نیچے ہوں تو آپ یہاں پہ دیزائن پیٹرن دیکھیں بہت خوبصورت طریقے سے کام کیا گیا ہے میڈل میں ایک سٹریٹ لائن دی گئی ہے بس کے لیے جو دیزائن ہے آپ اس کو فرنٹ اوپن میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور باقی رائٹ لیٹ پہ جو سیملر پیٹرنز وہ دیئے گئے ہیں اور لور سائٹ پہ آپ کو سیپریشن بارڈر جو ہے وہ دیئے گئے ہیں اگر میں بلاوز کی بات کروں تو بلاوز کے لیے جیزائن پیٹرن بہت خوبصورت ہے اس کے اگر میں آم ہول سے بائس اپالے پارٹ پہ ہوں تو یہاں پہ دیزائن پیٹرن دیفرنٹ ہے جبکہ نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جوریری بار کے ساتھ یہ خوبصورت بارڈر بارڈر جو ہے یہاں پہ ریڈی کیا گیا ہے بیک لوگ کی طرف آئیں تو بیک پہ یہاں پہ نیک لائن دی گئی ہے آگین بوڑ شیپ میں اور نیچے جو ہے موٹیس کا چھٹا ہے اور ایکسٹیم لور سائٹ پہ سپریشن بارڈر جو ہے وہ دیئے گیا ہے بیک لائٹ ہے لیکن اندر اگر آپ ایک چیز نوٹس کریں گے سویس زم اور فیبک جو ہے بیک لائٹ سیٹنگ کی طرف کافی زیادہ جو ہے وہ پاپ آٹ ہو رہا ہے اب آتے ہیں جی لہنگے کے سیٹنگ کی طرف تو میں کوکلی آپ کو یہ لہنگے کے سیٹنگ میں دکھا دیتا ہوں ویورس لہنگا بیک لائٹ سیٹنگ میں ہے لیکن فرم مکمل ہے بھی سیٹنگ کے اندر اس رس کی دی گئی ہے پینل فاؤن کے اندر لہنگے کو ریڈی کیا گیا ہے ویورس اس کا دیزائن پیٹن اگین آئی کیچنگ ہے آپ دیکھیں گے چونکہ یہ پینل اوپر سے اس کے ویٹ کم ہے نیچے سے یہ ویٹ جو ہے وہ اس پینل کی وہ انفریز ہوتی جائے گی جیسے جیسے اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے دیزائن پیٹن یہاں سے بھی ڈیفرنٹ ہے اور جیسے ہی اس کے ویٹ بڑھتی جا رہی تو دیزائن پیٹن اٹسل وہ بھی کافی زیادہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور بیچ پہ ہم نے خوبصورت بیل ورک کے ساتھ جو سیٹنگ ہے وہ اس پینل فاؤن میں ہم نے دی بھی ہے اور اگر آپ لوڑ سیٹ پہیں گے تو اگر آپ فلیر کا بارڈر کا کام دیکھیں گے جونلی ورک کی بہت ہی خوبصورت کلر کمبینیشن کے ساتھ جو بارڈر ورک ہے وہ ریڈی کیا گیا ہے اور فلیر کے اینڈ میں جو ہم نے یہاں پہ سکیلپ ورک اس لینگی میں دیا ہے اگر میں بیک لکھ پہ ہوں تو بیک بیک لائٹ سیٹی کے درس کو ریڈی کیا گیا ہے موٹیوز کا چھٹا ہے وہ لوڑ سائٹ پہ فرنٹ والی ہیوی ایٹ انچز بارڈر کو بیک پہ ریڈ کیا گیا ہے بیک لئے آپ کو میں دپٹی کے سیٹنگ دکھا دیتا ہوں دپٹا جو ہی ایورس اس لیس کا وہ ماتھا پٹی کے بڑے سائز کا بارڈر دیا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور باقی 3 سٹ جو ہے یہ نورمل بیل کے ساتھ اس لیس کو دپٹے کو اینڈ کیا گیا ہے اور بیچ پہ خوبصورت موٹیوز کا چھٹا دو ترکے کا چھٹا جو ہے وہ اس لیس کے دپٹے میں دیا گیا ہے تو کیسے لگا جی آج کا آپ لوگ کو سیکنڈے برائیڈل ہماری کلائنٹ کا آرڈر آپ لوگ کو کیسے لگا ہے اس حوالے سے لازمی آپ لوگ فیڈ بیک دیں اور چینل پر آپ لوگ فرسٹ ہیں مہین تو کانڈلی چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کے انڈ کی طرف چلیں گی جو لوگ اس خوبصورت برائیڈل میں انٹرسٹڈ ہیں آرڈر کرنے کا پروسس آپ کو بہتا جاتے ہیں اگر آپ لوگ پاکستان میں ہمیں راولپنڈی سے فالو کر رہے ہیں تو ہمارے آؤٹریٹ کے آرڈرس آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے لئے آپ لوگ ڈیفرنٹ سٹیز ہمیں فالو کر رہے ہیں یا آپ ورلڈ وائٹ فالو کر رہے ہیں ڈیزائن کو آرڈر کرنے کا پروسس بہت ہی سمپل ہے سمپلی آپ ڈیزائن کا سکرین شوٹ لیں ہمارے کانٹیکٹ نگو سے آپ ڈیزائن کا سکرین شوٹ فارورڈ کریں ڈیزائن کنفرم ہونے کے بعد نگو سیشن کا پروسس ہونے کے بعد آپ لوگ کو مئیمٹس کی ویڈیو بیجی جائے گی ویڈیو فالو کرنے کے بعد جب تمام ریکوارمنٹس جیسی ہی ہمیں ریسیب ہوتی ہیں فیزیکل ریسیٹ کے اوپر آپ کی تمام ریکوارمنٹس نوٹ ڈاؤن کر کے آپ کو سوفٹ کو بھی بیج دیں گے جس سے آپ کے ڈیزائن کا آرڈر کنفرم ہو جائے گا ویڈیو کی یہاں پہ انڈ کریں گے میزیا آپ لوگوں سے جازت چاہوں گا ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسی طرح اور بیٹیفل ڈریسز کے ساتھ اپنا خیال لگے تب تک اللہ حافظ